کوشش کرتی ہوں کہ شاہد بھائی تھوڑی سی اپ ڈیٹ دے دیں آپ کے قیمتی الفاظ سننے ہیں وہ آ گئے ہیں پوری فیملی کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی ان سے بات کی آپ نے بات کی تو وہ پور امید ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آج انشاءاللہ مایوس ہی ہمیں نہیں ہوگی اور آپ کو بتا کہ چھے جون اور آٹھ جون کو یہی عدالت ہی جس میں ماں بھی اور باپ بھی گڑا رہے تھے اور آج امید ہے کہ اسی عدالت سے جو کہ صبح کی سب سے بڑی عدالت ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو انصاف ملے باقی یہاں پر آپ کو کچھ کتے نظر آ رہے ہوں کہ کتوں کو بندوست کیا گیا ہے یہاں پر اگر کوئی ایسی مسحب ہوگا تو ان کے لیے چونکہ کل بھی عدالت نے ایسے کتوں کے بارے میں بڑے ابزرویشن دی تھی کہ پریشان کیا ہوئے تو اس پر جو ہے وہ ہم نے دیکھا کچھ مشینری ایکٹیو ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر کچھ ہی قدوکہ رہ گیا ہے جن کے جن کے اوپر جو ہے وہ ایک بڑا گرینڈ اپریشن کی شاہد ضرورت پیش آئے کچھ دیر میں باقی یہ ہے کہ یہاں پر آپ سیکیورٹی صرف یہ تو مطلب یہ قریب نہیں بھٹیں گیں کہ جب بھی دیکھیں گے وہ بھاگ جاتے ہیں ہاں صرف یہ بکواس کرتے ہیں جی ہاں باقی جو آپ دیکھ رہے ہیں مطلب کیمرہ دور گھوم ہے تو آپ کو سیویل میں بھی یونی فارم میں بھی یہ آپ کو پولیس والے نظر آ رہے ہیں چونکہ جس طرح کا یہ کیس ہے اور جس طرح کی لوگوں نے جو اس میں ہائپ دی ہے اور خامخواہ کی دھمکیاں لگا کے تو اس سے صرف یہ کسی ایک خاندان کا معاملہ نہیں کہ اس کو آپ دھمکیاں دیں گے تو لوگ خاموشوں کے برداشت کر کے بیٹھ جائیں گے یہ اس عدالت میں اس عدالت کا سب سے بڑی عدالت ہے اور یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ اس عدالت کا سٹیک ہے یا میڈک آدمی کسی کے یوٹیوپر یا کسی صحافی کا یا کسی وکیل کا سٹیک نہیں ہے یہ عدالت کا سٹیک ہے اگر یہاں پر کسی نے کچھ کیا تو پھر ان کا بھی بندوبست کیا گیا ہے سارا آپ دیکھ رہے ہیں سراؤننگ میں جتنے بھی اب ان کے وہی بندوبست کیا گیا پورا بندوبست کیا گیا باقی اگر یہ بلیوں کی طرح رہنا ہے تو پھر اس طرح آپ رہ سکتے ہیں یہاں آپ خاموشی جائیں اور اپنا کھانے پینے کا بندوبست کریں اور یہاں سے خاموشی سے جا سکیں باقی جو کتے ہیں کتوں کا ٹھٹاک بندوبست کیا گیا اگر ہم غلط ریپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر کھڑے ہو کے کیسے کون آنے دیتا ہے کوئی اجازت دیتا ہے یہاں کے تو آج بھی دیکھئے گا ہم اسی طرح روز ٹرم کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اسی طرح کھڑے ہو کے ریپورٹ کر رہے ہوں گے اور انشاءاللہ وہ روز کریں گے بچی ہے ماں باپ کا موقف ہے ماں باپ نے کہا ہے کہ بچی جانا چاہتی ان کے وکیل نے درخواہ دائر کی ہے اب وہ ہم کسی کے ذاتی کو وکیل یا ذاتی ملادم نہیں ہے جو چیزیں ہو رہی ہم وہ ریپورٹ کر رہ ہے کہ دیکھیں جی وہ فلان جھوٹا ہے اور فلان مکار ہے اور فلان پیچوں کے لیے کر رہا ہے فلان یہ نہیں کر رہا تو باہر یہ اسٹیک ہے اور عدالت کا اسٹیک ہے اور اور اگر کوئی غلط یا نائنصافی ہوئی تو اس پہ ہم جتنا حق رکھتے ہیں بات کرنے کا ضرور اتنی بات کریں گے اگر نائنصافی ہوتی ہے اور اگر قانون اور انصاف کی روشنی میں اگر کسی کو انصاف ملتا ہے ان کو ان کا حق ملتا تو یقینی طور پر ہم انہی اداروں کی انہی جو ہمارے ادارے ہیں ان کی تعریف بھی ضرور کریں گے بلکل شادی بہت بہت شکریہ بہت اچھی طرح شاید بھائی نے سمجھایا جس طرح شاید بھائی کا انداز ہے اور بلا شوبہ شاید بھائی ہمارے استادوں کا جردہ لگتے ہیں سینئر موسٹ ہمارے سینئر جنرلسٹ آتی ہیں اور ہم بہت ان سے سیکھتے ہیں اور باقاعدہ کوئی چیز اگر جب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس میں کچھ مسئلہ ہے تو ہم جو ہیں وہ شاید بھائی سے تھارا کچھ سیکھتے ہیں میرے ساتھ ایک